الرحمن الرحیم فعل مظہر مرفوع فعل مظہر ہم جانتے ہیں وہ فعل جس سے زمانہ حال یا مستقبل میں کسی کام کو ہونا یا سمجھ میں آئے مرفوع یعنی جس کے آخر میں پیش ہو دیکھئے مثالوں سے بات واضح ہوگی یعبدو الناسو تو یہاں پر یعبدو عبادات سے مظہر ہے دیکھئے آخر میں پیش ہے تو مرفوع ہے کہ لوگ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے یوسافروا المسلمون الالقعبتی یوسافروا یہاں پر فعل مظہر ہے سافرہ سے مرفوع آخر میں پیش ہے کہ مسلمان کعبے کی طرف سفر کرتے ہیں کیوں مرفوع ہے ابھی آگر قائدہ پڑھیں گے تمرین کریں گے یوریدو الشیطان ایوزلکم یہاں پر دیکھئے ارادہ یوریدو سے ارادہ سے یوریدو فعل مظہر شیطان چاہتا ہے کہ وہ تمہیں گمرا کر دے یوزلہ مرفوع نہیں ہے یوریدو مرفوع ہے یوزلہ تو منصوب ہے ان کی وجہ سے آپ یوریدو دیکھئے ینظروا نظرہ سے مظہر ہے مرفوع ہے کہ مومن اللہ کے نور کے ذریعے سے دیکھتا ہے یفرحو ولدو باللعیبی یہاں پر یفرحو فریحہ سے مرفوع ہے لڑکا کھیل سے خوش ہوتا ہے جو جاہدو المسلمو فی سبیل اللہی جاہدہ سے جو جاہدو مرفوع ہے کہ مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے یحکمو القاضی بالعدلی حکمہ سے مظہر یہ حکمو ہے کہ قاضی عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے تعلمو ان الجنت تحت اقدام الامہاتی یہاں پر تعلمو علیمہ سے مظہر مرفوع ہے آخر میں پیش ہے تو مرفوع ہے کہ تم جانتے ہو کہ جنت ماہوں کے قدموں کے نیچے ہے قاعدہ دیکھ لیجئے قاعدہ سے بات واضح ہو جاتی ہے فیل مظہرے سے پہلے اگر حروف نصب یعنی ان لن کئی ازن یعنی ان لا اور لم میں سے کوئی حرف نہ ہو تو فیل مظہرے مرفوع ہوگا تو یہ ساری مثال آپ کے سامنے موجود ہیں آپ دیکھیں ان سے پہلے نا ان ہے نا لن ہے نا ازن ہے نا کئی ہے تو اس لیے یہ منصوب نہیں ہے اسی طرح سے ان سے پہلے نا لم ہے نا ان ہے اور نا لائے نہیں ہے تو اس لیے یہ مرفوع نہیں ہے ابھی اس قور پڑھئے اوپر کی مثالوں میں یہ الفاظ یعنی یعبدو یصافرو یریدو ینظرو یفرحو یجاہدو تعلمو فیل مظہرے ہیں اور حرف فیل کے آخری حرف کو تم مرفوع یعنی پیش والا دیکھ رہے ہو فیل مظہرے ہیں ترجمہ سے بات واضح ہو رہی ہے اور ان سے میں علامت مظہرے بھی موجود ہے یعنی حروف مظہرے بھی موجود ہے شروع میں اور بھی دیگر چیزوں سے یہ فیل مظہرے ہیں بتاؤ کہ یہ کیوں مرفوع ہیں گوھر کرنے کے بعد یہی جواب دو گئے نہ کہ ان فیلوں سے پہلے نہ تو کوئی حرف زبر دینے والا ہے اور نہ کوئی جزم کرنے والا اور جب ان دونوں قسموں کے حروف میں سے کوئی حرف نہیں ہے تو پیش ہی ہوگا پس تمہیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اوپر لے کے ہوئے فیلوں کے مرفوع یعنی پیش ہونے پیش والے ہونے کی وجہ حرف نا سے بھی حرف جازم کا نہ ہونا ہے تو بہرحال یہ قائدہ کہ فیل مظہرے سے پہلے اگر حرف نصب یا حرف جازم نہ میں سے کوئی حرف جازم نہ ہو تو فیل مظہرے مرفوع ہم نے نمبر ایک دیکھئے نیچے لے کے ہوئے جملوں میں مرفوع فیل مظہرے معلوم کرو اور ان کے رفع یعنی پیش ہونے کی وجہ بتاؤ تو کان یوسف بحکم اللہ یحکم بحکم اللہ تو یہاں پر یہ حکم فیل مظہرے مرفوع ہے اور وجہ اس کی یہی ہے کہ اس سے پہلے نہ حرف ناصب میں سے کوئی حرف ہے نہ یہ حرف جازم میں سے کوئی حرف ہے جب ان حروب میں سے کوئی حرف نہیں ہے تو پھر یہ مرفوع ہو جائے گا کہ یوسف فیصلہ کرتے تھے اللہ کے حکم کے ذریعے سے اللہ کے فیصلے کے ذریعے سے اللہ جو فیصلہ ان کو سکھاتے تھے یہاں پر 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 یہ سب اجزم نہیں ہے یا بدو محمود ایل عباب القرطی محمود چاہتا ہے کہ وہ گیند سے کہلیں یا بدو فعل مزار مرفوع ہے یا قصروا البیعو والشراو فی السوقی یعنی خریدنا اور بیچنا قصرت سے ہوتا ہے بازار میں تو یا قصروا فعل مزار مرفوع ہے ان اللہ یعلم ما فی الصدور یا یعلم فعل مزار مرفوع ہے بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے سینوں میں کیا ہے جا آ زیف الصدیقی ولم یکرم ہو یا کوئی فعل مزار مرفوع نہیں ہے کیونکہ یکرم مزار تو ہے لیکن اس سے پہلے حرف جازم ہے اس لئے وہ مجزوم ہے مرفوع نہیں ہے کہ دوست کا مہمان آیا اور اس نے اس کا اقرام نہیں کیا نمی مثال دیکھیں یا یپسد فعل مزار مرفوع ہے کہ بہت زیادہ کھانا میدے کو خراب کر دیتا ہے یحب الرجل ان یکون صادق یا یحب فعل مزار مرفوع ہے کہ آدمی پسند کرتا ہے کہ وہ سچا ہو آدمی چاہتا ہے پسند ہے کہ وہ سچا ہو یقرم اخو زیدن یا یقرم فعل مزار مرفوع ہے کہ زیادہ کھانا پڑھتا ہے یفعل اللہ ما یشاؤ اللہ کرے گا جو وہ چاہے گا اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے یا یفعلو بھی مزار ہے اور یشاؤ شاعہ سے مزار ہے یحملو التلمیزو الكتبہ یا یحملو فعل مزار مرفوع ہے کہ طالب علم کتابوں کو اٹھاتا ہے یشتگلو ناسو بن نہاری لوگ دن میں مشغول رہتے ہیں یشتگلو یا زبر غلط لگا ہے کیونکہ اس سے پہل ہو یہ حرف نصب نہیں ہے یشتگلو 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 کہ لوگ دن میں مشغول رہتے ہیں کل یہ تمنید نمبر دورا کی تمنید کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ